مولانا پیل سید اجاز حسین شاہ صاحب خطیق جامل مسجد عذا اور نہائیت ہی عزت و احتشام کے قابل میمان سنا خان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام حاضرین و سامین بلا تمہین اور زیادہ ابتدائی الفاظ کے بغیر میں چند ایک باتیں آپ کی قدمت میں پیش کروں گا نو سے دس بجے تک ایک ٹائم تیہ ہوا تھا میں اسی حساب سے نات خان میمان حضرات پر درہا لے تشریف لائے تو ان کی وجہ سے یہ ٹائم آگے گیا ہے لیکن ان کا احترام کرتے ہوئے جو ٹائم نو بجے کے بعد انہوں نے لیا یہ انیٹیا والے میں انشاءاللہ دس بجے اپنی گفتگو کا احترام کروں گا اسی طرح بعد میں آنے والے جو نات خان حضرات ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اسی طرح پابندی کریں ساڑھے گیانہ بجے انشاءاللہ پروگرام ختم کرنے کا جو ہمارا ٹائم ہے اس کے مطابق ٹائم کے مطابق پروگرام ختم ہو ٹائم پر ختم ہونے کے بعد خلام ہوگا قرآن آزی ہوگی تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ عدو سے احترام سے تشریف رکھیں یہ محفل حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ملاد پاک کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے ہمارا امان پہلا کلمہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ توحید اور رسالت پر قائم ہے ملاد کے پروگرام آپ سنتے سناتے رہتے ہیں لیکن اس وقت جس چیز کی میں شدت سے محسوس کرتا ہوں ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اقابل جن کی قربانیوں کی وجہ سے ہمارے اس پر سوہید کے اندر اس پاکستان کے اندر توحید اور رسالت کا پیغام کا سلسلہ جاریوں ساری ہے ان دو اسکیوں کے بارے میں ہم نواقع میں ہمارے ممبر مینون کے ذکر سے اب خالی ہوتے جا رہے ہیں یہ پچیس سفر یہ بلشتہ جمعہ گل رہا ہے اور پچیس سفر ہی سن تیرہ سو چالیس ہجری سن تیرہ سو چالیس ہجری پچیس سفر جمعہ کا دل اس ہستی کا یوم ویسال اور اس ہے کہ جس ہستی نے عقیدہ رسالت پہ جو گردو گبار پڑا ہوا تھا اس گردو گبار کو دور کر کے ہمارے دنوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی شما کو روشن کیا اور تعظیم مصطفیٰ کے بارے میں ہمیں بتایا کہ حضرت مصطفیٰ کیا ہے تو اس ہستی کا ذکر شادو ناظر ہی مساجد کے اندر ہمارے کتبہ حضرات نے پیش کیا میں نے اس جنہ پہ ان دونوں ہستیوں کے بارے میں ایک ہستی وہ جس نے تو ہیل کا پیرا دیا وہ شیخ آمد سرہمدی ہیں دوسری حضری وہ جنہوں نے رسالت کا پیرا دیا آج ان کا حیثان ہے جو ہم محفر ملاج میں ہم چمہ ہے میں دعویٰ وقت نہیں لے سکتا اور نہ ہی مختصر وقت میں ان کے حالات و واقعات اور فضائل و منع کے بیان کیے جا سکتے ہیں میں شیخ آمد سرہمدی رحمت اللہ تعالیٰ کا مختصر کا تعلق اس شخص کے حوالے سے پیش کرتا ہوں وہ شخص جس کو علماء بھی مانتے ہیں فضالاء بھی مانتے ہیں جدید دور کے لوگ بھی مانتے ہیں جسے علماء اقبال کہتی ہے وہ شیخ مجدد ارفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علی آپ کے مزار شریف پہ حاضر ہوئی اور کیا پایا کہا جاتا ہے مزارات سے کیا ملتا ہے یہ کچھ آمد علماء اقبال سے اگر کچھ نہیں ملا مزارات کے اندر کچھ نہیں ہے تو علماء اقبال کیوں ہوا اٹھے آذر ہوا میں شیکے مجدد کی لحظ پر آذر ہوا میں شیکے مجدد کی لحظ پر وہ خاک کے ذیرے فلک ہے مقلعے الہوار وہ خاک کے ذیرے فلک ہے مقلعے الہوار شیخ عمد صلیم رحمت اللہ تعالیٰ علی آپ کی ذہا کی بات تو بڑی دور کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خاک جس خاک میں آپ آرام فرما ہے اس خاک سے الہوارا کی بھارش ہو رہی ہے اور سورج جمک رہا ہے وہ کہتی ہے وہ خاک کے ذیرے فلک ہے مقلعے الہوار اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہے ستارے اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہے ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحبِ اثران اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحبِ اثران گردن نہ جھکی جس کی جہانیر کے آگے جس کے نفسِ گرم سے ہے گرمی احرار جس کے نفسِ گرم سے ہے گرمی احرار وہ ہند میں سرمائی آئے ملت کا نگے بار وہ ہند میں سرمائی آئے ملت کا نگے بار اللہ نے کیا جس کو بار وقت خبردار ہے یہ علامہ اقبال نے شیخ بجدر کرسانی رحمت اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کریں اب وہی علامہ اقبال اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا عمریوی رحمت اللہ تعالیٰ نہیں آپ کے بارے میں علامہ اقبال کیا تعالیٰ پیش کرتے ہیں علامہ اقبال یہ کہتے ہیں جب فتاوہ رضیہ پہ نظر پڑی کتابوں پہ نظر پڑی تو کہا کہ آدھا حضرت شاہ احمد رضا عمریوی رحمت اللہ تعالیٰ نہیں اپنے دور کے امام آدم ہیں اپنے دور کے بولی اپنے دور کے اگر آپ آدھا حضرت سے نسبت رکھتے ہیں تو آپ بولیے علامہ اقبال جا رہے ہیں وہ علامہ اقبال جو علامہ اقبال سن سو انیس سو پچیس میں انمن اسلام کے تار شہرکورت کے اندر ایک جلسہ ہو رہا تھا اس جلسے کی صلاحل کا مہت ہے اور اس جلسے کی اندر ایک سنا خان انا حضرت شاہ احمد رضا عمریوی رحمت اللہ تعالیٰ کا قناب پیش کر رہا تھا اور اس نے پڑا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد اللہ حضرت شاہ احمد رضا عمریوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے یہ بیسے ہی نہیں کہا لیا اللہ کریم فرماتا ہے میرے محبوب ہم آپ کا چہرہ نماز کے اندر بار بار مستوہ دیکھ رہے ہیں آپ کی رضا تھی آپ کی تمنا تھی میرا قبلہ بن جائے کعبت اللہ کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو نا رضا تھی تو فوراں ہو جاتا نا نا بات یہ ہے کہ اللہ کریم کی بار گئے خدس پر چینہ اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے فوراں اس لیے نہ بدلا گیا اللہ کریم یہ جاتا تھا محبوب تیرا چیرہ اٹھتا رہے میں دیکھتا ہوں تیرا چیرہ اٹھتا رہے میں دیکھتا ہوں فالا نوانی جن نکتب لکم ترباہ مر محبوب ہم آن کریم آپ کو اس قبلے کی طرف پھر دیں گے جس طرف آپ کی نماز وَالَا سُوْفَ اَيُوْتِكَ رَبُّ کَفَتَ اللَّهُ تفصیل جلالہ اٹھا کے لئے مسلم شریف ذکر قطب کے اندر اندہ کے پیارے عبیب علیہ السلام قیامت کے دن اللہ کی بارگِ قدس میں سجدہ رہے لوں گی اندہ کریم فرمائے کہ میرے محبوب اپنا سرے انبر اٹھائیے مانگئے آپ کو دیا جائے گا آپ فرماتی ہے کہ اللہ کریم کی طرف سے صلاح آتی جائے گی اتنے امتی جنت میں اتنے امتی جنت میں آپ فرماتی ہے میں اس وقت تک راضی نہ ہوگا کہ جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہو جب تک وہ آخری امتی جنت میں نہ پہنچ جائے اس وقت تک راضی نہیں ہوگا اس کے پیشے نظر آلہ حضرت نے فرمائی آئے علامہ اطبال کی صدارت شارکورٹ میں جلسہ انیس سو پہنٹ پچیس شاعر ناد خان کلام پڑھتی میں کہتا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علامہ اطبال پڑھے اس ناد خان کے کندے پہ ہاتھ رکھا اور یہ کہا اب ان علامہ اطبال جو کہہ رہے ہیں ذرا ان پہ ختمہ لگائیے علامہ اطبال کیا کہتے ہیں علامہ اطبال کہتے ہیں کہ دو لفت کو جلانے والا اللہ بنانے والا مصطفیٰ بنانے والا مصطفیٰ جنر بنانے والا اللہ بسانے والا مصطفیٰ وہ علامہ اطبال یہ کہتے ہیں میرا بھی یہ شیر شامل کرو کیا تماشا تو دیکھو ان دولت کی آدش لگائے خدا خدا محمد تماشا تو دیکھو ان دولت کی آدش لگائے خدا بنائے محمد کعجب کی جاہے فردو سے اعلی کعجب کی جاہے فردو سے اعلی بنائے خدا بسائے محمد اشک و محبت اشک و محبت اشک و محبت ہی پیغام دیا ہے عشق و محبتی ہی ہمیں انعام عطا فرمایا ہے تو آل حضرت شاہ احمد رضاہ بریمی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک قوم ہے تیرہ سال دس ماہ شار دن کی عمر ہمارے بچوں کو اس عمر میں نماز بھی نہیں آتی زماز کے مسائل کا باتا نہیں آلہ حضرت کوئی معمولی سی حسنی نہیں ہے تیرہ سال دس ماہ چار دن کی عمر میں پیدا فتما جانے کیا کوئی معمولی سی بات نہیں ہے ہم اس آدھا حضرت کے مفرقے ماننے والے ہم اس آدھا حضرت کے مفرقے ماننے والے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آلہ حضرت کون ہے صرف شائع نہیں آپ محدد بھی ہے فقی بھی ہے مفتی بھی ہے لوگ آئے سوال لے کر آئے فتوہ پوچھنا تھا آپ کے بازے بازد کے باز فرمایا کہ جاؤ اندر مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اندر گئے باہر آئے کہاں یہ اندر تو مفتی صاحب کوئی نہیں کہا اندر مفتی صاحب اندری ہے ایسے نہیں اندر تو چھوٹا سا بچہ ہے فرمایا کوئی تو مفتی ہے کوئی تو مفتی ہے عبداللہ آئیہ مولانا کوسر نیازی سے پوچھئے آپ لوگ اکثر کہتے ہیں مولوی مولوی نہیں اللہ کوسر پوچھئے مولانا کوسر نیازی جو میرے ادا کی محفر میں جو کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا میرے پاس علم کا سمندر ہے علم کا سمندر ہے لیکن جب فتاوہ رضویہ پہ نظر پڑی یہ فتاوہ رضویہ کو معمولی سی آپ کی ادا نہیں ہے اور انزیب عالمگیر کے دول میں فتاوہ عالمگیری یہ دکھا گیا وہاں علماء کا اجتماع تھا یہاں فتاوہ عظمیہ ایک حالی ایک حسنی تاریخ فرما رہے ہیں یہ فتاوہ رضویہ ہے نہیں ایک حال کے قریب آپ کی کتابیں آپ کی تصریف ہیں وقت اجازت نہیں جاتا لیکن آدھا حضرت کو کوسر نیازی کہتی ہے کہ میں سمجھا کہ شاید علم کے سمندر میں ہوں علم کا سمندر میرے پاس ہے لیکن جب فتاوہ رضویہ پہ نظر پڑی تو وہ کہتے ہیں میں اپنے آپ سے مخادم ہوا کہا کہ اے کوسر نیازی تو کہتا ہے انہوں کا سمندر میرے پاس ہے ستاوہ رضویہ جب پڑا تو نظر پڑی تو کہا کہ اے کوسر نیازی سمندر تو دھور کی بات ہے ابھی تو کناروں پہ سی بھیا چکرہا وہ عالی حضرت شاہ احمد رضاہ بریلوی رحمت اللہ اکالہ رہے آپ سے کسی نے کہا دی کاتھ سالی تھی آپ کسی نے کہا کہ ریاض نام پارا ہے اس کا نواب ہے لوگ کسی نے لکھتے ہیں آپ بھی لکھی ہیں بڑا اینا وہ اکرام دیتا ہے آپ نے کل اٹھایا آپ نے شروع فرمایا وہ کمالِ حسنِ حضور ہے وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانک سے جہاں نہیں وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانک سے جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شما ہے کہ دھوما نہیں آخر میں کہا تو کہتی ہے دولت والوں کی تاریخ کرو میں تو آپ نے آتا کا گھرہ میں آتا کا گھرہ ہوں کرو مدہا لے دول رضا پڑے اس پلہ میں میری بنا کرو مدہا لے دول رضا پڑے اس پلہ میں میری بنا میں گھرہ ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ نئی میں گھرہ ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ نئی وہ آلہ حضرت شاہ آحمد رضا حمدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیت اللہ شریف آذر وہاں سے چلنے رکھے آپ نے اس وقت آجیو کو ایک صداع دی جو آپ نے اس وقت ناظ بڑی وہ آلہ قریب نے مجھے دو آلہ گیارہ میں مدینہ پاک کی سرکور دلیوں پہ پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی کہ جب ایک مستاخ نہیں کیونکہ وہاں جا کر بھی لوگوں کے دل مردہ ہوتے ہیں حافظ عیاء صاحب اس چیز کے گواہ ہے کہ ہمیں جو غائل ملنے ہیں وہاں وہ سمجھنے ہیں سب جائے پیٹھے ہوئے ہیں وہ گائر ملا اس نے جب غضوِ اہت کا ذکر کیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ کا اضافت کا تو وہ کہنی لگا کہ رسولِ قریب صلوح فرمایا آنڈی لاؤ آپ نے ڈوئی لی ڈوئی کی برکت سے میں نے اسے روک لیا کہا ڈوئی کیوں کیا کہا ہے روابِ ذاہن کا کیوں نہیں ذکر کرتا روابِ ذاہن کا ذکر کرتا کہ ان میں ایک فیضت ہوگا ہے حدیش پاک میں ہے اس وقت پھر مجھے مائک بنا تو اس وقت میں نے اللہ حضرت آئیہی کرام آجیا آؤ شہمی شاہ کا بودا لیکو آجیا آؤ شہمی شاہ کا بودا لیکو آماتوں دیر گھر چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو اللہ حضرت اللہ حضرت وقت اجازت دیتا وقت میں عرض کرتا آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں پیر سید محمد افان شاہ صاحب مش علی ریکھ دکھ تابو کے مجھے ساتھ مجھے بھی پڑھنے کی ساتھ حصیب ہوئی ان سے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ پہلے شروع شروع میں تال گلوی کی دور میں ہمیں کٹے آگے پیچھے قبلہ شاہ صاحب پیر سید دلال دی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیں کٹے بھیجے تھے جب کہیں کچھ تھوڑا سا نار کا ہوتا تھا دو دو تی تی دن لگ جاتے تھے اور ان کے ساتھ کٹے ہوتے وہ اکثر یہ کہتے تھے اس شیر کے حوالے سے کہ جب قیامت کا دن قریب آئے گا یہ ہے نار کعبہ دیکھو اس حوالے سے کہ کعبہ اللہ بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کرے گے مولا دنیا آئی میرا دعا کرتی رہی اب مجھے اجازہ میرا میں تیرے مارک کے روزے کی بارگا سوالے کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو حقیوں آؤ شنشاہ کا کرو ساتھ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا کعبہ دیکھو مہاد حضرت شاہ عدر رضا رحمت اللہ تعالی رحمت مدینہ پاک آئی دل میں ایک تمنا تھی دل میں ایک تمنا تھی دل اللہ کے محبوب کی زیارت اسی گئے وہ سوکر بکار دی مصور اللہ اللہ تیرے دن اے بہار کرتے آخر میں آخر میں کیونکہ داست پجیل خدم کرنا آخر میں آپ کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں تیم کو تھوڑا میں رضا جی انشاءاللہ خطر کرنا ہے تو یہاں آخری بات میں آخر کر رہا ہوں آلہ حضرت نے جو نفذ استعمال کیا وہ وہ تو کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کر سکتے ہم نہیں کر سکتے اسی طرح کتھے مہرہ ہی کتھے تیری سلام آلہ 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 اس حسنی نے جو اپنے لیے لفظ استعمال کیے نا میرے پیرو پرشب اور میرے سان مربی حضرت کیوں اپنے آپ کو کتا نہیں کہتے سان نہیں کہتے وہ کہتے ہیں میرے آقا سان جو آلہ ہو آلہ یہ بہی محبت ہے آپ کے حضرت جو سکت مفت ہے مجھے سکت سبحان اللہ وہ آلہ حضر وہ آلہ حضر انہوں نے ہمیں سچا سچا عقیدہ دیا ہے یہ کوئی بریلوی کوئی مذہب نہیں ہے مذہب نہیں ہے مذہب کوئی اہل سنت ہے اصل میں بات یہ ہے شیخ عمد سرہمدی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس پر میں نے افتادہ میں کیا باتایا کہ انہوں نے توہیم کی عقیدے میں جو غلط و غبار پڑا تھا اس کا پیدا کیا اور آلہ حضر شاہ عمد رضا بریفی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے ہمیں یہ عقیدہ رسالت پہ جو غلط و غبار پڑا تھا اس کو دور کر کے بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کی عظمت کیا عظمت ہے تو میں یہ عظمت کر رہا تھا کہ غصور لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں آخر میں کوئی اچھے دینی بات کرتا خلصی شہران خلاق کرتے ہیں اللہ اللہ تعالیٰ حضرت ہمیں کیا عقیدہ دیتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے اجارت جب آزم گوا اجارت ہو گئی تو بھکار اٹھیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ اگر آپ صحیح عقیدہ ہے کہ اللہ کے محبوب اپنے مدارے پر ادوار پہ آپ اپنے مدارے پر ادوار میں زندہ بھی ہے اور اپنے اگر غلاموں کی اس محفل کو دیکھ بھی رہے ہیں سوال بھی تمہارے ہیں اللہ اپنے اپنے اقیدہ دیا ہے دور و نزدیک کے سننے والے بھوکار کانے لادے امترانے اگر سے کلا ہم یہاں پہ پڑے ہاتھا مدینے سننے ان کی آلہ اقسامات پہ لاکر سلام اس لیے آپ اس حقیدے پہ قائمے لکھ پڑیئے تو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے جوüğب ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ میرے چشمِ عالم سے چھوک جانے والے میرا دل بیچند